دیکھئے بات یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کے دانشوروں نے پاکستان کے بڑے بڑے جو اعلیٰ قسم کے لوگ انہوں نے عمران خان صاحب کا نام بیماری زرداری پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کے ساتھ ملوں گا کسی بھی سٹیج پہ تو میں لوگوں کی بات نہیں کرتا میں شیشے میں اپنا چہرہ کیسے دیکھ سکوں گا یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے تو ساری قوم نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا سینڈ کے الیکشن میں اور اس کے بعد آج کی یا کل کی ان کی سٹیٹمنٹ کہ پاکستان کی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ سے ان کی پیپس پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ بہتر تھی میں نے کہا کیا کیا وجہ تھی کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی سوچنے کی بات ہے اور جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے سوچتے ہیں پھر بولتے ہیں لیکن عمران خان صاحب پہلے بولتے ہیں پھر بعد میں سوچتے ہیں اور پھر یوٹر لے لیتے ہیں اسد عمر صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یا پیپس پارٹی کا یا کسی دوسرے کے ساتھ کسی قسم کا گٹ جوڑ ہوا تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے ان کے لئے یہ بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ان کا سینڈ میں ووٹ دینا اور بعد میں شیری رحمان صاحبہ کی ان کو بھی انہوں نے اس حد تک مخالفت نہیں کی یہ ان کا گٹ جوڑ ہے اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں بھی یہ کوشش ہے ان کی یہ ان کی خواہش ہے کہ یہ پاکستان پیپس پارٹی اور پی ٹی آئی مل کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تاکہ یہ پی ایم ایلن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر اس دن سے ان سے نراض ہے نالا ہے آپ سوشل میڈیا کھول کے دیکھ لیں کہ کتنے لوگوں نے ان کو سخترین الفاظ میں کلٹی سائز کیا ہے جب عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ گٹ جوڑ کیا ہے سینٹ کے الیکشن میں اور پیپس پارٹی کا جو ووٹر ہے وہ بھی ان کو نافسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے یہ سٹریٹیجی نہیں ہے یہ کہتے ہیں نا انتیاز شیخ صاحب کہ یہ ایک سٹریٹیجی تھی یہ بالکل سٹریٹیجی نہیں ہے یہ گٹ جوڑ ہے یہ اقتدار کی ہوس ہے اقتدار کا لالچ ہے یہ ملک کی علیہ نہیں سوچتے یہ اپنے اپنے اقتدار کیلئے سوچ رہے ہیں اور ان کے کولو فیل میں تضاد ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈریشپ میں بھی اور پاکستان پیپس پارٹی کی لیڈریشپ کے کولو فیل میں تضاد ہے اور انہوں نے گٹ جوڑ